یہ سارا کچھ جو دعوت اسلامی کا نیٹور کہنا اور جتنا FGRF کی ہم بات کر رہے ہیں مدری چینل کی بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں جو ماشاءاللہ مساجد مدارس بنے ہیں ان سب کے پیچھے بلکہ ہم سب کی تربیت بھی کی ہے وہ ہمارے پیرو مرشد قبلہ شیخ طریقت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد علیہ السلام قادری صاحب ان کا ایسا اخلاص ہے فیصل میں کبھی بتا نہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ ضرور ملیں it will be your lifetime experience یعنی جس کے کروڑوں مرید ہوں فیصلہ بھائی سے ملاقات بھی کروڑوں مرید ہوں جن کے اور وہ اتنی سیادہ شخصیت ہیں ان کا اپنا کوئی bank account نہیں ہے ان کے پاس چٹائی پہ آج بھی وہ سوتے ہیں چمڑے کا ان کا تکیہ ہے اور ان کے پاس اگر کوئی توفہ بھی آجا تو انہیں بیچینی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مال میرے پاس کیوں آگیا فوراں کسی کو میں نے دے دینا ہے یعنی وہ اپنی لائف نارملی ایسے گزارتے ہیں کہ ان پر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اب آپ سوچ لیں کہ ان کے لئے لوگ اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں دنیا بھر میں ان کے مریدین ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے ہم نے دنیا کے بہت سارے پیروں کو دیکھا ہے سارے پیر ہمارے سر کے تاج سارے علماء ہمارے سر کے تاج جو عاشقان رسول ہیں لیکن ہم نے یہ پیر دیکھا ہے جو اپنے مریدوں کو بات رہا ہوتا ہے آپ جب جائیں گے یہ نظرانہ نہیں لیں گے یہ آپ ہی کو کچھ تو کوئی تحفہ دے رہے ہوں تو یہ وہ کمال ہستی اچھا ایسے ہی تو نہیں دنیا باغل ہے ساری دنیا کے پڑے لکھے لوگ دیکھ لیں آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں ان کے مریدوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں یوکے میں آپ جائیں تو ہزاروں ان کے چانے والے یوکے میں ہمارا اپنا بریڈفرڈ میں سٹوڈیو ہے برمنگم میں سٹوڈیو ہے پورا مدری چینل کا ہوا نیٹ ورک موجود ہے وہ ہمارے ستر کے قریب یوکے میں مرکز بن چکے ہیں تو لوگ اتنا جلدی انسپائر نہیں ہوتے کسی سے آج کل تو بڑی چوئیسز بھی آگئے ہیں بٹن دمائیں تو بہت سارے اپشنز آجاتے ہیں تو اترے سارے اپشنز میں اگر ایک شخصیت کے کرو چاہنے والے ہیں تو there is something special اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے اور یقین کریں آج کے دور میں ہم الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے سرکار کا میلاد منانے والے اللہ کی رحمت سے مکتبہ فکر ہمارا وہ ہے لیکن وہ ہماری بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ میلاد منائیں بہت اچھی بات ہے مگر کسی کوئی تکلیف نہ ہو روڑے بند کر کے یا ساری رات سپیکر سلا کر لوگوں کی نیند برباد کر کے ناتخانی نہیں ہوتی ہے آپ ناتخانی کریں تو حقوق العباد کا خیال رکھیں جلوس نکالیں تو حقوق العباد کا خیال رکھیں لائٹیں لگائیں تو چوری کی لائٹ نہیں ہونی چاہیے یعنی وہ ڈائریکلی ہم سب کی بھی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں وہ کہتے جو دین کا کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے شریعت کے مطابق نہیں اور حقوق العباد پامال کر کے نیکی نہیں ملتے تو یہ الحمدلہ ہم کی طالبات